الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین فالعاقبت للنتقین والصلایق والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاراض باللہ بید الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ودگل محمدین آمنت باللہ صدق اللہ وعنالعصدین وصدق رسولہم نبگل امین وطین 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 ونحن علا دالکان من الشاہدین وشاہدین ایمہ کنین نبکم انین والحمدللہ زرق بالعالمین آواز سخم سے پیش تر آئیے ہمارا انتہائی و خلوص و عقیدت و عبت کے ساتھ رسمن نہیں درکی دن کی گہرائیوں کے ساتھ دمدل خضرہ میں آرام فرمانے والے آپاں سرکار غین و آس اگدہ ہداوہ کا نور کی آنکھوں کے تارے کشتیے لکلت کے تھی بنہارے قرمین میں سب سے انوکے سب سے نرادے داری علیمہ کے جگر پارے حضرتہ سنگدہ آمینہ کن آنکھوں کے تارے رب کے دلارے حضور عحمدِ قجدبہ محمد مصطفیٰ رضی فبیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارے بہربارہ حدیعہ دلد و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدنا و شقیعنا و نفقینا و بودانا حمدن و ادنین جہتے بن کروں صلات و سلام علیہ وآلہ وسلم یا عبیدی یا رسول اللہ محطرت پیارے بھائیو کچھ باتیں میں آپ کے گروش گذار کر دوں جب بھی گروش پانے کی بات کی جائے تو بندے کا تردیشی کا مظاہرہ نہیں بند پر کشک و محطت پر ڈیوب کر دور چھوانے کا مزاج بنانا چاہیں گے کہ آپ جتنے ہی عبادتیں درتے ہیں کسی عبادت پر کوئی گیارٹی نہیں ہے آپ نے صدقوں خیرات دیا ہے صدقوں خیرات کرتے لکھ دل میں ریا آئے آپ کا صدقوں خیرات دیکھا رہو گیا آپ نماز کا ہنے کرے ہوئے دل میں نے خیال پیدا ہوا تو بنیان مجھے اعمال تک کہے گی آپ کی وہ نماز پر مار دی جائے گی لیکن ہاں یہ سارے عمال کو اندرس رکھئے اگر آپ دروت اس لیے کہتے ہیں کہ نوٹ تہنے بلاہ عشق رسول نے صرف جھنگیں پر دہتا ہوتا ہے تو آپ کا اگر اس لیے سنی دروت پہننا ہے تب دیوے نائے پر قبول لیں اس لیے جب پھر نماز پہننے کا معاملہ آئے اپنی بدارش کرے تو آپ شر میں جھجر کر بالا ہے بات رچھے رشق محبت پہ دھوک کر با آواد بلند ورود پاتھ آنے کا بزاج ہنائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محترم تہارے بھائیو ایک بڑھا باپ جس میں اپنے جوان بچے کی پرورش کی ہو اور وہاں چاہایا ہوئے انجینئر بتایا ہو پروفیسر بتایا ہوئے نترل بتایا ہوئے جب اچھے خاندار کی بچی اس کے لیے کلاس کرتا ہے جب بچی کا انتخاب ہوتا ہے اور جب نکاح تھی پاریس پیوپی ہے اور جب نکاح تب دن آتا ہے تو وہ بڑھے باپ کو آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ چورا ہے پر وہ کونے مٹکانے میں نہیں شرماتا ہوئے دیکھا آپ نے میری اپنی پچپن سالہ رہنے عمر ہے میں نے کلیوں کے بے با بیچ چورا ہے پر کونے مٹکانے میں نہیں شرماتے اور ان سے پنچھا جائے چھچا اور یہ چورا ہو پر پیوپی مٹکانے ہو تو پہتے مہدانہ یہ تھی تو بچہ ہے جس کی ارمان نکال لاؤ جو ان بڑھا باپ جس نے اپنے بچے کو انجیوے بنایا ہے اس کی شادی میں جب بڑھا لا ترمان نکالیتا ہے کہ کونے مٹکانے میں نہیں شرماتا اور ہم سے رہے ہیں نبی پر دنیج پہنے کی بات آکے تو ہم نے بلند آواز کرنے میں شرماتی میں جس کے سبتے اللہ نے تائنات کو وجود پرشا ہے میں نے اس میں کرا پہنے کی بات کی میں نے اس میں بھی کرا پہنے کی بات کی ہے کہ جس کے سبتے ارکانے تائنات کو وجود پرشا ہے اپنے دے اپنے اس نبی پر دنیج پہنے کی شان غیر بھی دیار کرتے غیر سے وراد آپ کافی کرو گی ایک کاثر میں نبیہ کونے اور جس سلام کی ذات پر گروہ کوروک اوروک کا پہنے ہے اور جاتا ہے کہ نبیہ کونے اور جس سلام پر دنیج پہنے کی فضیلت نے اگر کسی مورن کے محنم وداوے تو آپ نے سارے پانبالا کاثر میں نے سارے پانبالا کہ نبیہ کھلا آپ کاثر میں کہ میں نے ایک بیارے بائی ورمات کی صرف چیز کے پانبالا دنیج پہنے کی بات کرانے میں رو دیاروں میں اور جس سر تحرا فرمات کی ہے اور کوئی چیز کے پانبالا کرنے کے پانبالا اور میانے بے کاثر میں کرنے کی سر تحر تحر تو میں نے کہا میں نے بڑے بڑے کا چیز تو دیکھا ہے ریزارٹ کچھ بھی نہیں بڑے اوپے چیز تو دیکھا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہے اس نے مرابطہ مزاج جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے بناہیں کرو اسی مزاج پاکتے بھی کریں اللہ فرماتا ہے اللہ دوست رکھتا ہے مومینوں کو اللہ دوست رکھتا ہے مومینوں کو اور حدیث پسیل ہے رکھتا مارکہ وطایہ خط فرماتا ہے من کامل اللہ لکان اللہ نہو جو میرا ہو دیتا ہے میں اس کا ہو دیتا ہے آج میں اسی سے برستی کا حاج بہاتے ہیں ایک دو ایسا آتا ہے کہ جب آپ اس کی برستی میں منہمک ہوتے ہیں تو اپنے سارے راوے لیاں اس پر بتاتیں گے جی جب آپ اسی سے اپنا برست بناتے ہیں اور جب اس سے اپنے برستی وہ بر جائے ہوئے ہیں کوئی ڈائے تو آپ اپنے دنوں میں معاملات برستیں بگتاتے ہیں اپنے بیڈوں میں دوگر میں لہرے حالات پر اس کے شہر کرتے ہیں برتے ہو نا تو آپ کا برست بنانے کا انداز یہ ہے کہ جب آپ اسی کا اتنا برست بناتے ہو تو بہدین کی باتیں بھی شہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس پر اپنا برست بنایا ہوگا تو اس کو اپنے راض و نیاز کی باتیں بھی بہدین ہو بنید بہتی شہن ہوئے ہیں جس پر اپنا درست بناتے ہیں اس کو صحیح باتیں سیر کرتے ہو چھوی کسی طرح اللہ تعالیٰ تعالیٰ جس کو اپنے برست بناتا ہے اس کو اپنے کائنات کی ہر بات شہر کرتا ہے میں آپ پہ بنی اس سے سارے باتیں کروں رہا ہے وہ نیاز بسرپائی کی باتیں بھرے کرنے کا مزاد ہوں میں کاروباری آدم ہو نقصان کا سعودہ نے درنا میں کاروباری آدم ہوں نقصان کا سعودہ کرتے ہیں جو نات کرنا انشاءاللہ آپ کے بھی دنیا آخر کے فائدے کی ہوگی آج کی نبیل میں اللہ کے وزی کے نائم پر منسوق ہے آج کی نبیل جس کی باردان و خراج و عقیدت پرش کرنے کے لئے ممکت کی گئی وہ دار ممکت کی گئی ہے وہ بسجد کو عالم دے مفترن تاریب آئی ہے آلہ حضرت صادر بریبی روی اللہ تعالیٰ جس کو اغیار نوز بنہ و ننزلک جاکہ نام سے یاد کرتے ہیں جو امت نے ادر امت نے ادر بدعات ادر کسی نے لنج دیا رہے کہ وہ بہنانا احمد اللہ عنہ زیادت تھے کہ وہ سراسر ان پر عزاب یہ سراسر ان مرندان دیں آپ تحریکھنا مدعیات دیں گے تو انشاءاللہ خود عزیز یہ سارے باتیں تصفائیہ ہوگا لیکن کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے کہ ان باتوں پر لانچنی گالی جائے ایک مرتبہ انہی طرح بیدارے دستگیو پھیش کرے اور دروب پاتھا ہے اللہ مصبی عرام سرد دنہ وشکی علاوہ دنہ وگودانا وعمت وعجر وجود بلکا صلاة و سلام علیہ وآلہ سکتی یا ابن بھی یا قسم اللہ نبیہ تونین علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے بنی اسرائیل میں کتنے فرقے تھے بہتر فرقے تھے میری مطلب ترہتر ہوں گے اب اگنات آپ سے میں پوچھتا ہوں اور کوئی ایسی بات نہیں کچھ ہی دائید سنبھے کیا چوری ہوئے انہیں دے دیا انہیں کہتا ہے وہ نے جی تو سوال تو ایسا ہوگا ہے وہ آپ کے لئے جماغ میں پرکرہ اتر دائے اور جس کے جوال آدھ بہ آسانی دے پائیں گے تو جس نفت نبیہ تونین علیہ السلام یہ بات ارشاد فرمای تھی کہ بنی اسرائیل میں باہتر فر ترہتر ہوں گے تو کیا اس وقت رہتر چھے ہیں بولیے نا شہری دمیداری مریتوری کچھ باتیں آپ کو بھی لگلیے نا اس وقت رہتر چھے ہیں نہیں یہ بات اس چیز سے تعلق رکھتی ہے یہ بات تعلق رکھتی ہے یہ غیب سو ہے اوہی ہے تو نہیں آئی اوہی امت پہ رہنگ پہ بنایا ہے گھتا تو اہوہ غیب نہیں جانتا چھیک ہے اللہ کیا اللہ کیا رہنگ پہی غیر میں نہیں جانتا میں نے نو سار ان لوگوں کی شہدت میں نبدا رہے ہیں میرا محسان وقت ان کے ساتھ بدرا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا ناوہ غیب نہیں جانتا اور ان کی کتابوں نے اب واقعات دیتے تو سارے ممہ میں غیب کے واقعات بڑھے پڑھے سائے ناوکیان گندے دن میں غیب کے مہرے پڑھے شیخ حضر نزید سرچنی رحمت اللہ تعالی نے قرباتی ہیں میرے پڑھے اس میں صاحب فش نوجوان رہتا تھا جو جنت اور دلدق کے احوال جام جانت کیا ہے مرنے سے پہلے آپ بیکوائیں گے بولیں نا مرنے سے پہلے آپ جنت دیکھ پائیں گے جنت پہلے مرنے ہوگا کب میں سے جنت نہیں نہیں جناب سالحہ کیسے ہیں عمال کیسے ہیں اس کے بعد جنت اور دلدق کا فیصلہ ہوگا لیکن مرنے جنمت کے جانے کے لیے مرنے شاہد جنمت کے بلکھنے کے لیے مرنے شاہد تحرے جنمت 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 ضعب ہے بلکھ کیا ہے ضعب ہے شاہد عمل عفید قرطبی فرمات میں پڑے سویت صاحب کشو نوجوان ریف گا جنمت اور بلکھ جنمت جنمت شاہد خبر مزیق ارتبی فرمات میں اپنے جنمت سویت سویت ستر ہزار کلمہ اپنے مرغون پر احسار کر دے اس کلمہ کی برپس سر اپنے بارک عبت علیہ مرغون مقصور فرما دیتا ہے کہ سبتر ہزار کلمہ میں اپنے دیوازت کی لئے سبتر ہزار اپنے والبہ کی سبتر ہزار اپنے خالے بلیئے اسطرح میں سبتر سبتر ہزار اپنے رشند دار غنان پر پاکے رکھتے تھے جنمت برپہر دوکتھا میں دستلخان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا ساہد تشکر نوجوان ساہد تشکر نوجوان گزر ہوا تو میں اس کو آواز دی دستلخان پر بیٹھ چند لبنے تناول کر لے تو میری دعوت پر آیا دستلخان پر بیٹھ دیا میں نکمہ اٹھا رہا تھا مجھ دیکھ اس لکمہ اٹھا نکمہ رتھان کے بعد اس میں ایک چی خبر تھی اے شیخ ابو وزید میری والدہ بودختی آدم جر میری وزید بیبارتی آدم مجھ رہی ہے شیخ ابو وزید پر تنگی فرماتے یا اللہ تستلخان پر میرے میچا ہے اور کہتا کہ میری والدہ بودختی آدم جر دیکھ دھومتے نہیں رچار ابھی اس کے متحان میتا شیخ امی نظر کرکی میں بنی دل میں ستر ہزار تن نے اس کو عیسائی کر دی اس کی والدہ تو ستر ہزار تن میں عیسائی کر دی امی اس موجوان نے دوسر لکمہ اٹھایا اور اچھ شیخ ابو وزید میری والدہ نجاب شایخ ابو عزید جب وہ کہنے لگے تو کہتا اے شایخ ابو عزید تم میں دن میں ستر ہزار میری والدہ تو اشار کر رہے ہیں کہ وہ بیکار جائے پلے پڑھ دائم پہ کچھ پلے پڑھ ہوتی نجاب میں تو ایسی بات نہیں کہی کہ آپ کے دماغ میں اتر تی نو جانتا ہے لیکن جس کو وہ چاہتا ہے ذہر بتاتا جس کو چاہتا ہے ذہر بتاتا ہی حضرت بھی یہی فرمایا کہ اے پہلی گھر کلا تم سے نہا گھر بھلا آئی پہلی ذہر بھلا تم سے نہا زبنا خدا جی چھپا پہ پہ درو بھلا آمار آپ نے خدا کو دیکھا بھی آپ خبہ پہ چھوڑو آپ جو گھر میں بھائیو رکھتے ٹھو لر فور لر اس بھالی میں پنچر ہو جائے آپ پنچر والے کے دیبان پہ جاتے ہیں ہوا بھرتے وہ ہدا دیکھی آپ نہیں دیکھ تو خدا پہ آپ کے بات جس کا ہم اپنے ٹائن نردتے ہیں وہ اللہ ہم نہیں دیکھ پاتے اللہ تبار تعالی تو رسی پہ نے اپنے چشمانے سر سے دیکھا ہے اپنے چشمانے سر سے گرہا ہے اور وہ باتیں ہیں تو حضرت خاضر بریتی نے امت کے ذہن و فکر نہ ہوتا رہا ہے انت نے بہت بہت احسان حضرت خاضر بریتی نے دیا ہے ہمارا جواں ہیں آپ کی خدمت میرز ہے نام احمد رضا خان فاظل بریتی رضی اللہ تعالی نے کسی عشق صادق نے کہا تو عشق رسول پا آمن بنا دیا عشق رسول پا آمن بنا دیا بنا دیا اور احمد رضا کی چشم اداعیت جو اچھ ہوئی احمد رضا پتش میں رنائے انڈراند بئی ان سمنیوے پر سمنی تامل بنا دیا اور فرمات مصطفیٰ نے ہمیں اپنا امتی سو امار کے مصطفیٰ نے محشر میں دکھانے کی طابل بنا تھا فرمات مصطفیٰ نے ہمیں اپنا امتی محشر میں دکھانے کی طابل بنا دیا آپ کے شہر میں رہتے ہیں یہاں تکمہ کو آرام فرقا ہے بتا ہے نا کون ہے وہ بنا سارے ذنب دار میری نہیں بھائی کچھ آپ کو بنا کون ہے وہ شاہر بنا رحمان غاز آپ کیا لوگ بشادیاں ہوتی ہے نا شادی ہوتی تو نوشہ چاہ پہنگتا ہے جو اس پہنگتا سورو کے بغائر نوشہ کو آپ پہچان لیا سنس نوشہ لیل لازم سیر آلہ فروا جب نوی جو رب سمید بنے سوڑی صدر آیت وہی باتر اگر نام اشک محط اما محط رویان رویان پرون پرون کسان رویان جو باتر بہم اس کو قوم پہنچا نہیں پاری بارنہ باتر 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 وہ نہیں ہے ضرور ہے نا اسے گئے میں شاید پہشان نہیں پائیں گے اور سر پر دنوش سرہ چاہیا جاتا ہے اس کے لئے سر میں نہیں ہے نوشہ کی نیا سر اس کے لئے سریں کے لئے سوئی نہ ہوئی کہ اسی را چار پیور میں پہلے ساتھ بلدا ہے اس سر بیٹر میں ہے بیٹر پور ہے ایسان دنیا ہے اس سر بیٹر میں ہے pak دانتا ہے ہیں پیور میں ہے آج کنہ شاک LDK 친擊 از بیٹر میں ہے ڈیٹر میں پہشان کریں س Sebastian Using a shal بھی سر آج کن美味ی قلے اس طرح فیر ہے اور اس طرح سائب جوہش امان پیچانا فوسی کہ اگر اس کی ساری نظر کتا مرداش کرتا ہے لیکن جسی نگا ہوا اس پر بھی بھی تیل ابھی اپنی رسیت و اپنی رسیت اسی ہے نایلان مخترم پیاری رائعو تشار دورار احمال لازی آج سئمت ہزار سائل پہلے سوال کتنی سال پہلے سید 2% سال پہلے سے گرہ بھڑار سائی پہلے سے ہمارا پہ سے کسی پہ انتقار ہو جائے تو سبرا پہ انتقار ہو گرہ کے لوگ مشوریوں کے نیے بیٹھتے ہیں اب اگر ایچ لینک میں انتقار ہوا ہے تو مشوری میں لوگ پہچوں گرہ کے سارے پر مشوری ہوا کہ بھی وجہ کا بہتی ہیں تو اثر میں بلاستے ہیں باز دانے والے نقنے زندہ بیرت فرمائے کے انجازات اور کوئی شیریف مجھے کیوں کہ شاور اچھالی ملکنی کی مشورہ انہوں نے تقسیم کرتے ہیں اگر مشورہ نہ ہو تو یہ چکہ تھا اور کبرستان میں سوال کرتے ہیں حاضر نہیں کہ اگر مشورہ نہ ہو تو نبیہ بینین علیہ السلام نے مشورہ کی بندی مشورہ نبیہ بینین علیہ السلام نے فرمایا مشورہ ار بان مشورہ برو قرآن کرتا لیکن مخترم پیارے بھائی وہ آج پر بلک دام بغیر مشورے کی ہو رہے ہیں نتیجہ اس کا کیا ہے وہ آپ کے نگاہوں کے سامنے نتیجہ اس کا جا ہو جات اور ہماری نداہوں کے سامنے نبی بیرین علیہ السلام نے اور جتنی رہی معاملات کیا صاف معاملات کو صحابہ سے مرشیرہ کیا نبی تونے تو قیر امت کی فلافظ میں وہ تینے تشریف لائے تھے اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے ہمارا بالک ہے اس کو کیا رہا تھا مندر سے مشورے جس میں تارینات تو عبود بخشا ہے اس کا تمہارے ہمارے سے مشورے کی ضرورت ہے نہیں نا باوجود اس کے اس لئے فریشتے سے مشورہ جائے جب ہم کو اپنا عائب بنانا چاہا حضرت آدم کو اپنا خلیصہ بنانا چاہا تو فریشتے سے مشورہ دیا اے میرے فریشتوں میں انسان کو اپنا عائب بنانا چاہتا ہوں تمہاری کہہ رہے ہیں فریشتوں میں کا پریس کو اپنا عائب بنانا چاہتا ہوں لے وہ اندر پخیر ہو impactful اور شزا جائے پترے تھا تو رب نے فرمایا انی علم و معلات علموں جو میں جانتا ہوں دل نہ جانتے محترم پیارے بائیو اللہ تعالیٰ ہالک اور مالک باید فریشتے سے مشورہ کر رہا ہے اس سے مشورہ کے مقام سفرد میں آتا ہے شاہد بویر رحمان غازی رحمت اللہ تعالی آج سے ایک ہزار سال پہلے کے دولا ہے ہمارا آپ میں ادر تسل کی شاید میں اپنی طرح دنے پہ تب دیا لیکن شاہد بویر رحمان غازی رحمت اللہ ایک ہزار سال پہلے سے پہلے ہیں ہمارا آپ تعلیم اتقار سنہ پہ ہیں وہ پہلے میں اتقار پہ اعلانات نقشہ فیرہ شروع ہوں گے اور تیسرے دن کے بعد نام کے آگے مرہوب لگے ٹھیک تیسرے دن پہ پہ نام پہ آگے محفوم لگے گا اذا چھپ پر طورا چھو اتنی طبعہ دھنہ سے چھو نام کے آگے مرہوب لگائے جائے نا میں نہیں اذا شہر تازیدہ میں نتقال ہوگا تو نام کے آگے مرہوب لگے دنے دار نحن طرح اتیارے بائد ہیں اتنی ضریب نواز کو اور شاہد بویر رحمان غازی کو جنیہ سے نسائر کیے زمانہ گزہ آج کسی میں آج تک کسی مانے ایسا لائے جا نا بیلی اناک آج تک پہ آپ کو اچھا پر ننے پر ہلوستان میں تبیر ساندھائے منا ہوئے جس میں غریب نواز کے نام کے آگے مرہوب لگائے ہو جس میں جرہت تین اور دوسرے دن میں رحمان آگیا جس میں برہول نام کے آلی لگانے کی جرہتت میں دوسرے دن سے مقوم ہو گیا میرے تیارے گائے آخر ایسا چھو ابھی اس پر وہ ظاہر کیا آپ نے بیلی اناک لبی اس پر غور کرو ہے ہر چیز پر تو گھنے تو غور کرتے ہیںاء پر کاروبار کر رہے ہیں اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو غور کر رہا ہے کی منütün اور کیاروبار بدل گیا رچھ لے ہیں اس میں نقشان ہے نقشان ہے تو آپ optimal یہ ہے تو جہاں آپ کے دنیہ میں نقشان ہوتا ہے تو رہ لگنت کرتے ہیں لیکن آپ پہ مزاج دین آپ سب دین پہ معملے میں نہیں ہے آپ دین پہ نقشان ہوتا دیکھتے ہیں کہ تبھی غور دی گھتے ہیں آسکاری ہے یہ سنت کے نام دوڑا آج بدقیدہ کو بے ابھی آپ نے اس طرق ہے آپ نے وہ بہر ساتھ ہیار کی خریدی تھی چوہ بہن نے وہ بہر ساتھ ہیار کی خریدی تھی چوہ بہر سے ساتھ پر آبے ہوئے ہیں تو آپ کسی کے لحب ہوتا آپ شہر تازی کے پاس توجہ اچھا ساتھ آویز دی تھی خان میں باتری چوہ بہر ساتھ کے آجیں گے آپ کے دنوانے نکسان رب آپ کو احساس لگا آپ کو پہلی سے بہت دکیدہ ہو آپ کو احساس لگا وہ نہیں تہلے ابھی احساس لگا ایک تشکر جو آپ کے دنوانے نکسان رب آپ کو یہ خارج در دوانے نکسان رب آپ کو یہ ایک بہت دار دوانے نکسان رب آپ کو یہ کیا کرنے گا یہاں صرف انداء کا کرنے گا ہمارے مہنے کے ٹھلوں پر اور چاہ کی ہوتلوں کو دھگرتا ہے تبھی ہم نے کلمہ کے لیے یہ سوچا کہ ہم دینی تقادوں کو پورے کرنے والے بنے ہمارا طوشی بدقی نہ ہوا کیوں میں عقیدہ ہوا تب ہی اس پر غور کیوں آج پا بچہ اگر بچہ لن ہودائے پاک بے حکر مند ہوتے ہیں آلہ حضرت صادر بریلی ربی اللہ تعالیٰ نے کی تاری زندہ اللہ تکا تھا تب دیکھیں آلہ حضرت صادر بریلی ربی اللہ تعالیٰ نے تیری ہی اندئی کہ میں مطلب کی تمنیت پر دیکھ روی آج پاڑی بریلی آلہ حضرت صادر بریلی ربی اللہ تعالیٰ نے روی آلہ حضرت صادر بریلی ربی اللہ تعالیٰ نے ربی اللہ تعالیٰ بریلی ا segreg کہ میں جب آلہ حضرت صادر بریلی ربی اللہ تعالیٰ obe BRzii اگر اتر ریش نہیں ڈالی دائر تو میں سمجھتا ہوں ایک سمجھنے کے لابتنا کافی اور یہ مسجد کا مزاج ہے کہ یہاں پر ایک سمجھنے کے اوپر گفتگو آپ نہیں کر سکتا ویسے بھی وہی کے حالات آپ کی مگاہوں کے ساتھ ہیں اور ایسوہ حالات میں آپ امت کو مسجد میں جوڑ کر اگر کسی اور شخصیت بھی بات کرو تو اس پر آوے پہلے تو مخترم پیارے بھائیوں میں آپ کے خدمت نے قرآن وزید سرطان حمید کی بہنی جو آیت جداوت کیلئے اطلاف فرماتا ہے اللہ حبیت رکھتا ہے نہمینوں کو اب ظاہر ہے اگر ہم اللہ سے اپنی دیستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں ملمن بننا ہوگا پہلے ہمیں ملمن بننا ہوگا کیا ہماراپ مومی ہیں شاید میں نے دیت کی دین اس پر ہاتھ دیا مہننے کا نام پہ ہے سارے نافرمان وہوں بستے ہیں مہننے کا نام فرمان قرآئی یہی بات آج سے میں نے تیتیس سال پہنے جب میں دعوت اسلامی کا قافلہ لے کر دار الشفا مسجد میں آیا تھا اور جناہ کا جانوے شہدہ صاحب ایک جگہ میں علاقے میں لیکی کی دعوت دے رہا تھا جانوے شہدہ صاحب صاحب نے تھے میں نے وہاں گفتگو کچھ دیر کی میں نے کہا محترم پیارے بھائیو اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّا ذِكْرَةً فَعِلْ مُؤْمِدِينَ سمجھاؤ پہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے ہم نے اپنے بچے تو بیرانہوی کا شکار ہوتا دیکھا کبھی اس کو سمجھانے کی کوشش ہے بہت آپ کیا دیتے ہیں شہر میں در کوئی پاورفل عامل ہے آپ اس کے پاس جا رہے ہیں بچے پہ سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے آپ اسے عامل کے پاس جا رہے ہیں ہجرات بچے بگر جائے کوئی اچھا سا تاوید دیتے ہیں تو آپ کا تاوید دینے سے بچے سندر جائے گا آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو گولنی لڑتے ہیں دینی پوچھ میں ڈالتے ہیں بلنی پر دابتر میں جیچے اور چچی پہتشانے در بانتا ہے مینوں میں اناس میں ایسا ہولاد رسلت سے فالتوں کیا ہے یہ جب بلنی دابتر میں جیچو ہے پرچی آپ پیشانی پر بانتے ہیں کہ آپ بلنی ڈاپٹر و نکھیوں میں بلنی استعمالی درتے ہیں جو پرہیز بتائے ہیں پرہیز کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے سمجھائے کے سمجھانے اور نسان مانے کو فائدہ دیتا ہے آپ تا عدل بچہ بیرہ روی تا شکار ہو گیا تو آپ کسی عامل کے پاس جائیں تاویز اور پلیسہ لینے بچہ صدر جائے گا بولیے اسے کیا پرنا ہو چار سے پریا پرنے بھیجنا ہوا میں بہت میں آ کر کے پاس وہاں بھی کر LIVE اسے کتلى اب جب اسے نے اسے رات سے پر آہتے ہیں اسے ہوں کی تاغیر اب نویے کیا میری طرح میں پر جاتے ہیں وہاں تو سارے نگلے لگتے ہیں سارے سبلنے کیا کوئی اسے جاتے ہیں جب چیارے ہاتھ پا نفشہ بکا ہواں پرنے پر ساتھ میاں رہے گا تاویوں میں جا owe خیوجہ کیمائجنے کے hemosf جائے گا رہا کہ ان بhol نہیں کہتے ہیں انصاف ظالمین اپنی حمایت ہو جائے گا ان کی حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا پہلے ہی دنانے گئے اسے مفتر رکھتی صحبت ہوگا نہیں تو پہلے بات ہو جائے جی تو جہاں سائر بھبئے ہوئے ہوئے وہاں آپ کے بچہ صدر جائے گا تو آپ کو اس کا صدارنا ہے تو کسی اللہ کی ولی کی صحبت میں ڈالنا ہوگا اگر آپ کے بچے پہ صدارنا ہوگا تو کسی ولی کی صحبت میں ڈالنا ہوگا اور علیوں کی جماعت میں بھر صدار جماعت مانتی ہے تو وہ صرف احمل سنت میں علیوں کی جماعت میں بھر صدارنا ہاتھ ہے تو وہ خالف احمل سنت ولی جماعت ہے بات ہی جماعتوں کو تمامن ٓہ GH فر رہی کیС Patty encuentra ونبی علیہ السلام نے سب سرمایا تو بھر ایں شرائحے میں بہت طرح سکتے تھے بہت طرح جہانی ہمیں ہو گئے نریوں ان وقت سے سیارتوں ہوں گے بہت طرح جہانی ہمیں ہو گئے وہ جب نہ پڑے تو ایرشت سارے سطح راکھین اپنی آب پہ جنمیتی گتارے ہیں ایکوینسی جمعات میں آپ سے پوچھو شمع جمعات میں کیوں بہت شمع جمعات میں کیا؟ کئی اور کی جمعات میں چیئے انہی آنچ زمائک میں ہے اس کو آپ کی طرف جانتے ہیں اسی لئے آپ اس کے پر اسی طرح ہر جمعات میں رہنے والے آپ ہمیں اپنے آپ کو اپر جانتا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ کی طرف جمعات ہے جو اپر ہے محطرم تارے بھائی تو غور افکر کرتے ہیں تب ہی آپ نے اس تحمدر کو غور کیا کہ کونسی جماعت حق پر انگلیشتہ ایک مقلب ہے روز برائیم تیار اندھا ہوتا ہے اندھا سے تیار نہیں ہوتا تیار اندھا ہوتا ہے اندھا سے تیار نہیں ہوتا اور کسی لکھنے بھی پیچھے اندھا رکھا چلے آپ کونیر دیکھتے ہیں بادار میں ادھا آپ سچی سریش ہیں بادار سے صبح تماتھوں لیتے ہیں تو وہ اشارت گزے تہار پر دیکھتے ہیں بچے کرتے ہی نہیں تو آپ دے روپہ کلو کے تماتھوں لیتے ہیں تو دنیا بھر کی چھاندی کرتے ہو تم سے تم آر جس کے پیچھے اپنی زندگی کے اجام گزار ہوئے تم سے تم ویڈی تب دیکھو وہ جماعت حق پر ہے یہ دیتوں اور ترے تمہارت حق پر نہیں ہے اگر حق پر نہیں ہے تو آپ کے حال پر ہوں آپ اپنے بچے پر رشتہ درتے ہو کہ جس ہاندار کی بچے اپنے بھر لاتے ہو وہ عزت دار گھرانے کی بچے دے کیوں بھر چھے اگر اب بطنانے زمانہ کی بچے ہم اپنے بھر لائیں گے تو بھر کا آئے بھر لائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ معاملات ہر زرار اپنا ہے نا اگر آپ کے اس میں معاملہ ہر جگہ رہے گا تو آپ کے دنیا میں بھر جنمت نشان کریں گے بنیان نے عارف ہے ہر جنمت نشان بنے گا مولانا شمشدین جون پوری رحمت اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے کتاب لیتی ہے قابل شریعت ہرے ندرسوں میں پڑھائی جاتا ہے جو عالم بنتے ہیں ان کے لئے ہی کتاب کرنا لازم نہیں مخترم پیارے بازے مولانا شمشدین جون پوری کے ہوئے زمانے میں مجذوب تابن آپ کے ہاں بابا میں تھے نا یہ مجذوب تھے ولی کی دو قسم ہے کتنی ولی کتنی یہ زہن میں رکھے ہوئے یہ میری حرکل آپ میں جس کام دن بنا رہے ہیں انہیں نے کتاب میں لکھا ہے فرماتے ہیں ولی کی بہن اس میں مجھے رہے ہیں صالح آپ دیوار پر لکھتے ہیں آپ پہ پھر چورہ آئر پر ہیں کچھ دنوں کے بعد اس کو دوبارہ تعمی پڑھنے کا امرحل آگیا تو آپ نے اس مقام پر سے بوس کیا اب کچھ دن ایسے ہی زہنے کی وہ سبھائے ہو انہیں نے وہاں پیشاپ پاکہ میں کرنا شرط ہے تو آپ نے وہاں لکھتر لگا دیا یہاں پیشاپ کرنا منائے کہ اس کے لئے نہیں کھا ہے یہ سبھائے پہ جواب بہت نہ مجھے نسٹری صاحب کے پاس جانا بولے گا کہ اس کے لئے نہیں کھا کرنا کہ اس کے لئے نہیں کھا کہ آپ پیشاپ کرنا منائے تو اسی طرح بندگوں کے بلکشن آدھا حضرت فادن و برینگین بیان فرمائیت فرماتے ہیں کہ مجزان اور دوسرہ سالی جو مجزور بدتا ہے اس پر شریعت احکام نافذ نہیں ہے نہیں نماز ادھر آپ پر فرض ہے تو قہلے آپ کے عاقل و بالے ہونا در ہوگی ادھر آپ عاقل و بالے ہوئی تو آپ پر مناد ہی نہیں نہیں سمجھا نماز ادھر آپ پر فرمائیت 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 ہے کہ مجزور بدتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو مجزور بدتا ہے اس پر شوائن احکام نافذ نہیں ہوا دی مولانا شمشددین جاورپورو تو دور میں کو مجزور تا راستے سے بدر رہا تھا اس کے دوانے کے بھی جو کہتا ہے میں ترا بند آر رہی تو میرا خدا نہیں میں ترا کہنا کیوں مان میں ترا بند آر نہیں کہ میرا خدا نہیں میں ترا کہنا کیوں مان مولانا شمشددین جاورپوری کے پاس کچھ عقل بن لوگائے آزی لوگائے کا حضر یہ بندہ اس طرح کی بیاتیں کرتا ہے آپ اس کو بنا نہیں کرتا آپ نے فرمائی جب تک میں اپنے کان سے سنوں ہوں گا میں فتح نہیں بھی گا اور آشکل میں اپنے کان سے سنیں نہیں رہتا جس میں جب بغدا بے ان میں بندے پر تحفید کرنا اس لیے بلدہ جلو گئے مولانا شمشددین جاورپوری نے فرمائی جب تک میں اپنے کان سے نہیں سنوں میں میں کچھ کہنا نہیں مولانا شمشددین جاورپوری ایک دن فجر کی نواز عبادت میں دھر جا رہے تھے کہ وہ مجزب پر بدل ہوا اس مجزب کے زبان پر یہ ہی جملہ تھی آپ نے وہیں پر اس کا ہاتھ عدل دیا کہیں مرد کنمگر سچ پتا یہ قصے کہتا ہے یہ جو کہتا ہے یہ قصے کہتا ہے تو مولانا شمشددین جاورپوری سے وہ دیوانہ کہتا ہے آپ کو کیا ہو گیا میں کسی نے کہتا ہے کہ میں پہ 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 تیس سے رہے ایک بہر میں میں نے شباہت ہے کہ میرے پاس لیکن میں نے آج تک زبان چلائی اور تیرنی آتا ہے ہدلا گیا اس میں کچھتا ہے تو پہ 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 تیس سے رہے تو اس دیوانے نے کہا میں اپنے نفس کہتا ہوں کہ میں اپنے نفس کہتا ہوں اور نفس سے کہنے کیا مطلب تو میرا نفس میں اس میں وضیح غدایت کھانے کے مشورے دیتا ہے میرا نفس میں وضیح غدایت کھانے کے مشورے دیتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں نہیں تو میرا خدا رب میں تیرا کہنا کیوں مانو کہ محترم اور پیارے بھائی مجسوب جو ہوتا ہے اس کی بات پلنے پرتے کبھی کرتا ہے لیکن پلنے پرتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے فقر دے دیتا ہے آپ کے یہاں بابا میں تھے نا دیکھا نا آپ مجسوب سے میں ایک تلون عملات دیکھے ہوں میں ہوں کی شان دیان کرنے کیا یہاں دن نہیں آیا لیکن جو باتیں ہیں سنسری طور پر بات آئی ہو اس لئے آپ سے کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے اللہ اعباس رکھتا ہے میں میں ہی ہے آلہ حضرت خادل برینوی رضی اللہ تعالیٰ نے مجسوب کے پاس جانے سے منع کیا صرف آلہ حضرت کی ذات پر فالہ نہ کیجئے در پیارہ حضرت کی ذات پر فالہ کیجئے آلہ حضرت خادل برینوی نے مجسوب کے پاس جانے سے منع کیا لوگوں نے کہا حضرت اس کے پاس کیوں نہ جائے آلہ حضرت خادل برینوی رضی اللہ حضرت اپنے نہلا سے تو اس بات میں جو کہہ دے ہیں مولا نے کام دے گا تو اس بات میں جو پہلے دور مولا نے کام دے گا آپ اگر سنیں گے تو آپ حیرت کریں گے ناکولہ رہتا تھے دعوت اسلامی کی کام کی ضرورت سے جس محمد میں رہتا تھا وہاں ایک صاحب میں ایک مطل تھے ان کی بچی کا رشتہ آیا دبائی سے بچی کا رشتہ آیا وہ بچہ دبائی میں جائب کرتا تھا رہنے والے ہیں بینے بہتا تھا رشتہ آیا بچہ دبائی میں جو پور تھا اب جب جھتی پر بچہ بھر آیا تو بچی کے والد رشتہ لیتر پانچ گئے مہتنیدل صاحب کیا مہتنیدل صاحب میرے مقتل ہی تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگے حضرت وہ جب اس وقت میری خود کی شادی نہیں ہوئی تھی ان لوگوں کی شادی کے مشورے کے دے نہیں آتا لگ تو مہتنیدل صاحب مہتنیدل مجھ سے کہنے لگے حفظہ اپنی بچی اندین پر رشتہ آیا تو میں نے فرد کہ وہ امی یاد کر رہا میں نے فرد ان کی والدین میں پوچھا کہ حفظ صاحب کیا پر لچے میں نے محملات میں کبھی پڑا نہیں آج تک لیکن مجھے جب وہ حاجت پرشات گئے تو کسی اللہ کے ولی کے در پر جاتا ہوں جب وہ حاجت پرشات گئے تو میں اللہ کے ولی کے در پر جاتا ہوں تو آپ کی نظرم میں نے وہاں ہوں میں اندین اور مجھے تو میں نے چبہ عملا چلیں میں نے ان کی ساتھ پر اپولا بسٹین تک آیا پر اپولا بسٹین کرسٹین پر اپولا بسٹین پر پر اپولا آیا پر اپولا آیا پر اپولا آیا جیسی پہنچے جیسی ہم پہنچے وہاں پر تشنو ہو گیا اکولت بلو بارے اکولت اکولت بلو بارے اکولت اب بھئی باؤں مہین پر جنہوں نے حال دیتے ہیں وہ اچھی طرح جانگتے ہیں ان کا انداس دیا تھا جو پہلے ہوئے آپ نے ہندوستان کے کسی پرمین نہیں سنوے گی وہاں سنی ہو گی تو آج کو ہوں گا میں نے کہا صاحب اپنی بات شروع ہوگی میں نے کہا اب لگا تو نحمد صاحب کچھ کہتے تو انہوں نے مجھ کو اشارہ کیا آپ میں بولی میں نے حضرت بچی کا رشتہ ہے تو بھئی سے آہ بہت اچھا ہے میں نے رشتہ کر لیا ہاں ہاں کرو رشتہ ہے میں نے انہوں نے صاحب اٹھ جائے ہیں یہاں سے اپنا معاملہ ہو گیا اب چلے ہیں یہاں سے اب رکیں گے اب جسی بات زبان سے نکل جائیے وہی ہو جائے ہیں ہم لاہاں سے وہ بہت رہے ہیں تو اچھ طرف حضرت سے میں نے مصافہ کیا تو اس شب حضرت نے ایک جبلہ تھا جام کے لئے بات رہے جام کے لئے اچھا مکلپ سن بھئی آر رسکن اچھا مکلپ سن بھئی آر رہے ہیں تو بھائی میں بچ سکتا بھائی اچھا مکلپ سن بھائی میں تیولے رہیں گے تو پیلے سریں گے جام کے لئے وہاں پر رہتے گا بھی لیکن حضرت نے جمعہ کے لئے جام کے لئے میں کوئی جو جاؤں گے ہم نے بسٹین پر پہنچے پرتوالا اور دے باریاں نے بیچ ہوئے ایک تپیل تھوڑا پھولا ایک پرتوالا پھولا ہم نے بھائی میں دوڑا پھولا بیٹھ گے ہم نے بھائی میں چار چپکی میں دوڑی میں چین لئے بھی کراہ چین لئے ہم نے بس سے اتر کر آیا وہ نے کہا ساہاں بھائی میں کیا سنیں گے تو وہ روک بیٹھ تھے وہ آئے پھولا میں بیٹھے تھے اس میں بیٹھے سامنے پرتوالا اپولا نگیز جیوہاں ہم دنوں اس سے رہتے ہیں اور پرتوالا اپولا بیٹھے ہیں ہم تمتیں اور کیا تو سکتا ہے اور اکتا ہے اس نے سکتا ہے اب کو ہمجھے سکتا ہے مووووووو اللہ فرماتا ہے اللہ حضرت ہوا سکتا ہے ڈیسٹین کو سکتا ہے حسرت ملدوں کی باتیں بتاتے ہو біль وہ اپنے لازل نیاز کی باتیں نہیں دتائے گا ہے پوشن بتاتا ہے اگر آپ اس طرح میں نے سمجھے تو میں آپ کو کچھ ایسے علاقات رکھتا ہوں آپ کی ذہن میں جو آپ کو ہوشمن بنا دیں گے میں امراؤتی کا رہنے والا ہوں آپ کے اچھل پور میں آ جایا ایک سام مدبرسوں پر پہچاننے والے مجھدے چلی ان آپ سب چائر پیں گے ایک وٹب پر لیتا رکھے چائر پلایا میں تو چوبیس کے لئے دکھتا مارے ہمیشن پوشن پر چلتے میں آپ دکھتے ہیں چاہے انہوں نے پیلا رہی مجھے در ویڈا بنا پہی حرامتی آمیے سے شون گی تو ساری عبادتیں بے کار ہو جائیں گے چاہے میں نے اپنے زیب میں ہاتھ ڈالا اور میں نے پیسے ادا کرنا چاہا تو انہوں نے میرے ہاتھ پے جھکتا دیا جیسا کوریشی جھکتا دیتا چیچیوں کو انہوں نے کھکتا چھوکمہ نے ہاتھ کو جھکتا دیا اور مجھ سے کہا اے رکھے جار تم نے دیا کیا اور میں نے دیا کیا اب پلنے 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 کے نہیں تم نے دیا کیا اور میں نے دیا کیا میرا بیسٹ ہے وہ اس سے رہے اُٹھ پہ رشتہ نہیں خالہ بہت نے بھپیدار کرتا ہے وہ ایک رشتہ نہیں سن بیسٹ ہے لیکن وہ کیا دیتا ہے بیسے دیتے ہیں بیسے دیتے ہیں بیسے دیتے ہیں تم نے دیا کیا میں نے دیا کیا تم نے دیا تم نے دیا کہ اللہ نے دیا اس پر دوست نے دیا ایک ہاتھ شرد کے فتح رہا تو شرم نے آتی خلال رہا ہے وہ ظاہر اللہ سے ہم نے دیا شرد کی بات کر رہا ہے لا خیل ولا قوت اللہ اللہ علیہ وسلم عقل کو ستانے پر رکھیے اور جو کام عقل سے لے رہا وہ عقل سے نہیں کیے سارے تام قرآن ہوتیستہ نہیں کیا جاتے آپ دکان پر نوکر رکھنا چاہتے ہی قرآن میں قیامت تک کن ہوتے بیٹھیں گے تو نوکر جنگلے جو چیزیں آپ کو دنیا میں نومنی ہے اس کو آپ قرآن میں رونڈ رہے ہیں یہ چیزیں قرآن میں ہے کہ نہیں یہ چیزیں قرآن میں ہے کہ نہیں تو ہر چیز کا جواب قرآن میں ہے لیکن پہلے قرآن پڑھنا تو آتا ہو یا تو لیکن وہ خدمت ہے دور تو نہیں آتا یعنی قائل صاحب پچاس مرتبے بہتے ہیں یہ بہتے ہیں یہ بہتے ہیں یہ حالات ہے نا تمہیں رہے بھائی صدا اس پر سنگھ کے واسطے پر آنے مجید فرقان حمید ہی شاید ارغور ادیان اللہ فرماتا ہے اللہ و لیگ دل و محمدین اللہ ات بیست رکھا ہے مومنوں کو آلہ حضرت فاضل بریلگی نے یہی باتیں امت کے ذہن و فکر میں اتاری آلہ حضرت فاضل بریلگی نے کوئی نیا مصلحہ آم نہیں کیا کوئی نیا مضحبہ آم نہیں کیا بلے تو وضعی چیزیں جو مجھے در کے ذہن سکر میں تھی اور موغ اس کا کم لرنے کی کوششہ کر رہے تھے آلہ حضرت فاضل بریلگی لوگوں کے ذہن سکر میں وہ بات اتاری اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں اہام طور پر جو آلہ حضرت فاضل بریلگی پر جو انزامات ہیں وہ انزامات یہ ہیں کہ آلہ حضرت فاضل بریلگی نے بدعات کو رواج دیا جی نہیں جناب آلہ حضرت فاضل بریلگی نے کسی بدعات کو رواج نہیں دیا بلکہ آلہ حضرت فاضل بریلگی سے تکلی اس طرح کے سوالات ہوئے آلہ حضرت فاضل بریلگی میں کسی نے پوچھا حضرت مدارات پر جانا کیسا ہے کیا پوچھا مدارات پر جانا ہے ایسا ہے تو آپ نے جانے کے طریقے بیان فرمایا کہ جب بھی آپ کسی مدار پر جائیں تو چار ہاتھ دور رہیں پاہیٹی کی جانب سے جائیں اور سرہنے جائے پر کھڑے ہو جائیں پاہیٹی کی طرف سے جائیں اور سرہنے جائے پر پھائے ہو جائیں آپ کے بردینہ در سہر ہے اور بردینہ بہتا کہ بہتا کاشیف صبح اٹھا دینا ایسا بہتا ہوتے گئے بولیے نا پھر کچھ ٹائب ہے ہمارے مدار جائے پاہو دوانا شروع کرتے ہے نا تو نہیں بہا پھر فرنا اببہ تین ہدھرنے گاڑی کا اب میں ڈھوٹنے کا تین ہوگا اٹھونا یہ طریقہ ہے نہیں یہاں رہا پہ چلت پاہنے حضرت صادیلے بنے لینے یہی تعدیل آپ جب کسی صاحبی مدار کی قبر پر جائیں تو آپ پاہیٹی کی طرف سے جائیں سرہنے دار پر کھڑے ہو جائیں چار ہاتھ دن رہیں تو سرہنے حضرت صادیلے بنے لینے چادر پرش کرنی تا طریقہ کیا تو آپ نے فرمایا کسی بھی صاحبی قبر پر جائیں کہ ایک چادر اگر ایک چادر پہلے سے موجود ہے تو دوسری چادر نہ چاہائی جائیں پوکشنے والے نے پوچھا حضرت میں نے نمیتا ہی تھی کہ میرا فلا تام ہو جائیں تو نے فلا آستانے پر چادر پش کروں گا اب منہ پر پہنے ہو جائیں کیا کروں پاہر حضرت صادیلے بنے لینے فرماتے ہیں کہ صاحبی اٹھتے کام پر جائیں اور کسی میں سے شخص کو طلاش کروں جس کو سربیوں دنوں میں آرگے تو چادر پر جائیں اللہ علیہ اس پہل سربیوں دنوں میں آرگے تو چادر در جائیں اور اس نے سواب اس صاحبی قبر پر پہتے ہیں یہ آنے حضرت عظام آیا کہ اب بتردتہ ہے اور تشکیل تحرمی وعد دیا اللہ توجہ لگو اب کو اپنا آپ اتنا زیادہ سرمین سوڈے لگے اللہ ہرم مسوڈ سبت سبتریں ایسا ہے تو آپ نے فرمایا یہ زپر دل جہر ہے کیا ہوئے وہ زپر دل جہر ہے اور زپر دل جہر کرنے کی اجازت وہی پر ہے جہاں پہ سوڑا رہا یا جہاں پہ نماز نہ پڑ رہا یا جہاں پہ تلاوت پر قرآن نہ کر رہا اب بتائیے ہمارے ہاں یہ جو مزاج ہے جاہلوں کا بنایا ہوا مزاج ہے اور بتنا مائنے حضرت ہو رہے ہیں ببناہ ہمیں آلہ ہمیں دھو رہے ہیں آلہ حضرت کو تعلیم کی میں نے آپ کے ساتھ نہیں رکھی آج جو ہوں بزرگوں پہ آفتانوں پر جاتے ہیں وہ چنونا چاہتی کرتے ہیں آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور مدارات کو بوسا دینا کے ساتھ یہ باتیں آپ اپنے ذہب ستر پر لکھا رہیے ہیں اور صرف ملاد النبی کے جنوس میں والنٹیہ بننے کا مدار میں رچ گئے بند میں باؤں مہنے آپ اپنے آپ مولا جناب محمد رسول اللہ حسن اللہ علیہ وسلم کے فرقان کے خلاصے کے مطارق مبلک رہے ہیں آپ کی ذمہ داری مجھے آپ کے پوچھ میں اگر ایک غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں نبی پونین علیہ السلام کی خدمت میں ایک جنادہ لائے گیا جنادہ تعفیت تھا یہ حدیث تو ذہن میں رچی ہے جنادہ تعفیت تھا انہوں نے خطاب رضی اللہ علیہ وسلم ہو ساندھے موجود ہیں دیکھا کہ سرطاب ہو رہے ہیں سرطاب یہ رہے ہیں انہوں نے خطاب رضی اللہ علیہ وسلم ہو اور اس جب کہاں میرے آقا میرے ماں باپ آپ کے قربان اس جنادہ پر آپ پہ ہوتے ہیں یہ جو کافر کا جنادہ ہے جیسے ہی نبی پونین علیہ وسلم نے یہ سنا کہ کافر کا جنادہ ہے ابھی تک سرطاب کی ہونے کا انداز لگ تھا سرطار نے اپنے بنابت سے اگا ہند ہوں تو ابھی حضرت سے ابھا خطاب بعد اس پہ اپنے پر تمہیں اور اس جنادتے پہ اپنے پر ملا بے سرطار نے دینہ سے دلتاités وہ ہماری bé fertil segu دلتے ہیں انہوں نے یہاں پر چھوڑ کیا ہے PAX正ہ خطاب رضی اللہ علیہ وسلم ہے امرہم اور یہ صغیح ہٹا ہوں انہوں نے اسے پہ انہوں سے پ Meerتے تو میں اکر حضر zmian گئے کو یہ sucks تو جواب میںو کاتی آپ تو خامدش میں نماسکر میں ماسجد آ رہے گئے تو آپ نے کہا کہ شیچا میرے پڑنشیدوں میں ماسجد کی طاعت دیتے ہیں بلن یہ نا اذا ہر دندہ یہ میزاج رکھے گا تو یہ ماسجد جمعین میں اور سب دنگیں وہاں ہائے اور دنگیں یہ میزاج ہیرے گئے کیونکہ میزاج ہیرے گئے ماسکر میں تہلی کے جنتانوں کے ہیں بناری گئی تھی آج تہلی کے وہ کام بھی چھہتے ہیں پہنی کے جن کام کے نام پر مہتر میں آئے تھی چاہرہی کوئی ایک کانچ میں آتی ہاں وہ بیشنی کاموں میں لگے جس کام کے لیے آپ آئے ہوئے دنیا میں وہ کام کرو آئے جس کام کے لیے تھی ہمیں نور چاہیے نور چاہیے فقط سپر چاہیے اب نیور بھی آپ کو چاہیے سپر بھی چاہیے آگے چلتے بہر بھی چاہیے آپ تو جو کام کے لیے آپ آئے ہیں وہ کام دیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلیہ پہ بھیجا ہے تو واضح طور پہ فرمایا بہر بھی حضور پہ فرمایا ومار علقتن جن نوات امسا انداد یعودن ہمیں جناتے اور امسانوں پہ اپنی عبادت کے لیے پیدا چاند وہ پیدا تھی ہے پوری وفات واسطی چاند سورج اور ستارے ہیں زیادہ واسطی کہ تھیا سرسد ہے پوری بھیجا تھی واسطے چاند جہاں ابھی طور پہ لیے پہ خوبات کے واسطے میڈے پیاروں بھائر آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کرے کس کام کے لیے آئے ہیں آپ جلسہ سننے نا پھر لگائی پجائی پہ لیے آئے نہیں لوگ پہتے ہیں سرکار نے فرمایا بھر رہے وہ ابھی ہوگا لگا لگا آیا پہتادہ مریتہ سے اگر چیک آیا تھا تو وہ پہنچانا تبدیل ہے لیکن اس پر میں اچھ مصالہ اپنے جانب سے لگانا اور پھر پہنچانا اور پھر انہیں گئے آئے تو نبیل ہو جائیے نا جس طرح عورتیں درتی جس طرح عورتیں درتی ہو گئے بہنی تبدیل نہیں ہے جو نبیل تونین علیہ السلام نے فرمایا بند کو انہیں لوگ آیا پہنچانا میری طرح سے اگر چیئی آیا تھا تو جو باتیں آئلہ آپ کے ساتھ نے رکھی گئی آئینہ حضرت فاضل و بھنیلگی کی تعلیمات یہ ہے آئلہ حضرت فاضل و بھنیلگی سے مدارہ آپ کے چوبنے کی تعلیمات سے پہنچانا تو آپ نے فرمایا بلا علیہ السفر قبر لانا لقبل غنفین نظارت من عادق نصارا نا قبر پر حال پھرے نا اسے بے سا دے یہ جو نصارے گتر آپ اپنے آپ کو سننے پہرے اور فاضل و بھنیلگی کی تعلیمات ماننے پہ تیارنی آپ پہر تیسی در حالتے در مہن بدنام فاضل و بھنیلگی ہو رہا ہے تو میرے پیارے بھائی کہ آپ کا عدر قائد آپ کا عدر رہنے آپ کا عدر نہیں نہیں عدر بدنام ہوتا ہے تو آپ کو اپنے عمال پر غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ان معاملات کی وجہ سے ہمارے قائد بتاؤں محترم پیارے بھائیو وقت میں دلائش نہیں ہے اللہ حافظ صاحب میں مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو بس وجہ تک سارے معاملات پہ تعلیم جی کیونکہ انسان جب مستب کے آتا ہے وہاں ہمارے اس کا باب بنتا ہے تین بھنٹے کے پاس کے انتوار کے پاسٹین پکا رہے گا تو اس کو گھنی کا تائم لیٹ نہیں آئے گا لیکن مسجد نہیں آئے گا مولانا گھوٹ ٹیم در دیا آپ نے باتیں اچھی بہت لیٹھے آپ لیکن تائم بہت لیٹھے آپ باتیں اچھی بہت لیٹھے آپ لیکن تائم بہت لیٹھے آپ میں نے مزارج ہمارے کی ہے تو مولانا تم شکر کا لیٹھ یہ کب تک میرے بھائی دین کے معاملات پہ تو یہ سب چیزیں ہم بہت لائے تاتا ہے اپنے وزردہ کے نقش قدم پہ چلئے آلہ حضرت صادر بریندی نے جو باتیں بیان فرمائی ہے اس کو اپنی زندگی ایک عمل نگاہ لیٹھے کوشش ہے جو باتیں آلہ حضرت میں بیانتی ہیں خام خام بیان نہیں کر دیں بلکہ آلہ حضرت میں امت کی اصلاح کے دہد لے کر بیانتی ہے امت کی اصلاح کے دہد لے کر بیانتی ہے کہ براہ کرم آلہ حضرت کی تعلیمات پر اپنے زندگی بزارنے کے کوشش کریں مفقرم پیارے بھائی وہ قرآن بجید فرآن حمید میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے اللہ ہوا لگل مؤمنین اللہ دوست رکھتا ہے مومین اس کو نمین ہوگا تو پہلے ہم تنہین بننا ہو تو مومین بننا ہے نا تو مومین بننا ہے نا تو مومین بننا ہے نا مولا اللہ چلے تنہ بھر پہو ہوا ہو جنر کی تو مومین بن گا اعداد نہیں دور ہے ایسا میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب تک کسی کی چائے نہیں پیتے تب تک اس کے حصیدے نہیں پڑتے تیسی چائے ہوا پر اپنے جو اطری اب جب تک نشاہ رہے دے تب تب تو اس کے حصیدے پہنے پڑھیں گے نہیں ہوں گوانا بیسی باتیں کر لے آپ چائے پیلائے لے اس میں اچھا اس میں چائے پیلائے تو اپنے ایمائل کا زور دل رہے اپنے راسکل بات پر اپنے بتاتے ہیں کہ چائے پیلائے کے بات میں ہوں کس نے پہتے ہیں میں پہے فکر لے گئے بات ترینے میں پہے گئے بات ترینے میں بات ترینے میں تیسی اتنے نے گئے اپنے جیسی چائے پیلائے اس میں تب بھی آپ راسکل بات نہیں بتاتے تو سارے معاملات میں راس چھپانے کری ہوتا جو بات حقی قطر وہ آپ کو بیان کر لیے آپ جس مسئلت میں اپنے زندگی کے اجام گزار رہے ہیں اس پر آپ اپنے زندگی سے بہن ہے نا انشاء انگا تو آپ کے اجتناب میں آن اہل سمت یہ کونسی ہے اہل سمت سنک ناری لگانے والے رہے ہیں نارا لگا یہ نارا لگا یہ نارا لگا سنک نارا لگا ہمارا داخلہ اس شان سے رسیل اللہ کا نارا لگا نمازے پر وقت نہیں کرے اہا اگر یہ مزاج آپ کا ہے تو پھر آپ کے وہ نارا آپ کو فائدہ نہیں دے گا اگر یہ آن کا مزاج ہے تو صرف یہ نارا لگایں ہمیں کہ خل بنے ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے بہا رسول اللہ پر نارا لگاتے جائیں گے تو پھر یہ حدیث کارے جائیں گے ابہ عبیدہ الجنہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ رسول ہے اس کو نبویت مولین نے جنرد کی بشارت دی علا عبید فرماتے ہیں وہ بسے جن کو جنرد کا مزدع ملا جن پر جنرد کا مزدع ملا اس مبارت جماعہ اللہ تعالیٰ سلام ابہ عبیدہ جنرد حجر صحابہ رسول ہے انہی دنوں کی بات ہے جب مسجد نبوی تکچی تھی تکچی نسجد نبوی ابہ عبیدہ جنرد عشاہ کی نماز پرنے نبی کے پیشے تشریف لائے نبی کے پیشے عشاہ کی نماز کھڑی چار فرس پہاتر نبی حجر میں تشریف لے گئے صحابہ اپنی بقیہ نماز پر رہے تھے مسجد کے قبلے کے سمتے کھڑکی تدائی نہ دے گئے اس پہ اسے ذہن نے بٹھائی گیا کہ اگر کسی کو فارورٹ کرنا ہو تو آپ اچھے انداز نہیں کر سکیں ابہ عبیدہ جنرد حجر اللہ تعالیٰ سہادیہ لگے گئے اور انہی دنہاز میں بھی چار فرس پڑھائی حجر عشاہ نے تشریف لے گئے ابہ عبیدہ جنرد حجر بقیہ نغاز کھڑے تھے آپ کی عشاء عبداللہ ابن عباس بھی تھے ابہ عبیدہ جنرد حجر اللہ تعالیٰ جنرد حجر جس گھرے بسار ہو کر مسجد میں آئے تھے آپ نے گھرے کو کھڑے سے باندھا وہ گھرا جسمت باندھا دیا وہ کھڑے جسمت چھرکی تھی وہ ہمیں گھوا باندھا گیا ابہ عبیدہ جنرد حجر اللہ تعالیٰ نماز پر لہے تھے نماز پر لہے تھے بکر کی تیسی رکعت تھی ابہ عبیدہ جنرد حجر اللہ تعالیٰ نے پچھلی صف میں تھے آج کیوں اگری صف میں عبداللہ ابن عباس تھے وہ نماز سے فارغ ہو گئے نتمنا چاہتے تھے وہ اختیار ابہ عبیدہ جنرد حجر کے نظر عبداللہ ابن عباس کے قلدی مقصد دیکھنا نہیں تھا وہ اختیار پڑ گئی اگری صفوانہ جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو پچھلی صفوانہ کے اس پر نظر پہتی ہے ابہ عبداللہ ابن عباس کے قلدی تو وہ بیٹھ گئے مخترم پیارے بھائیو عبداللہ ابن عباس میں بھی دیکھا کہ اجربی چوڑھایا اس میں ابہ عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ کچھ ساتھ رہی کے بھائے وہ پھنچے سے اگر کیا اور نجانے لگا وہ اس نے اجردی سے باہر میں کر لہے تھے کہ میں چوئے اتقالیوں مخترم پیارے بھائیو لیکن پیچھے عبداللہ ابن عباس میں بھی دیکھا ابہ عبداللہ ابن عباس نے دیستے ابہ عبداللہ ابن عباس نے بھی دیکھا اس رجل کو خورتہ دے جاتا ہوا نے دیکھا تو ابو عبادیل جرار رضی اللہ تعالیٰہ مزار و خطاب ہو نہیں لگی حضرت عبداللہ ابنہ اباس سمجھ گئے کہ دیکھا کہ انہوں نے ضرور ہے لیکن وہ بولنا ہے وہ چاہتے ہیں ابو عبادیل جرار رضی اللہ تعالیٰہ ابو عبادیلہ اباس کیاتے ہیں تو محانتے ہیں نماز لیچھے چاہتے ہیں تو اپنے نماز تو دیتے اور اپنے تین کی گھڑوں تو بچائے یہ سکتا ہے ہارے ہوتے ہوجses پھگیر ش shared اور وہ دیون کی گھر بچار LEW پچ as höchHP کامی سوا家 startup ہمارے نسٹر دو temتے ہیں ہمارا فیش شکوہ یہ ہے کہ مولانا تیس ہزار مہانہ کماتا ہوں نے لیکن بڑھتا تھا ابھی مسجد کے امام کو یہ شکوہ درتے ہوئے دیکھا وہی ہے نا ابھی کسی مسجد کے امام کو یہ شکوہ پیتا ہوا دیکھا آتیس ہزار کماتا ہے آپ کے پاس تین تین پت ہے آپ کو تین 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 کے بعد ہے کہ اللہ معانہ کنھانے کے بعد تشان آنا ہے تانی آو آلو ایمان کو پاس پاوی دینے کے لیے کرو مانانہ کو تاویز دویا تین لاکھ ستم مہینے کماتا لیکن برکت نہیں ہے میرے آنے اس لیے ہر چپ کو رہنی ہے تھا میرے پیارے بھائی آخر جون تب ہی اس پر بھی غور کرو نا آخر سبکر نشان آنا ہے تانی آو آلو ایمان کو کسی پاس پاوی دیتا ہوا نہیں دیکھاؤ اس کا ایک ہی سبب ہے کہ اس کے ساتھ ہزار کے ساتھ پانچ وقت کی نماز تک دیلے اولا کے ساتھ تلکہ ہر پاس تین لاکھوں میں مہنان دنی ہے لیکن نمازوں کے اللہ دیکھ رہے ہیں میرے پیارے بھائی اس میں رسک دینے کا وعدہ جو زیادہ دے گا ساتھ اکنا ہوگا کہ نماز پڑھنے کے بعد جو روزی دے گا اور نماز نہ پڑھنے کے بعد جو روزی بھی دے گی مہانا کمانے کی بات دو رہی بہت پر اس پر خادش ہو جائیں گے ہاتھ میں دو رہی ہزار روپ بہت میں موشتر تمام دو تین ہزار روپ بچیں گے مرد مخترم پیارے بائید یہ ہے لیکن تھے سات ہزار روپ میں مہانا کماتا ہوگا اسی کنڈیشن یہ ہوگی رب تبارکہ و تعالیٰ اس میں بے شمار برکتیں اطاف کرمائے گا اور وہاں سے برکتیں اٹھا لیں خدا کو گھوند بیو بیو سکرے ہوں دینے اور خیال رسپ ہے رفضات کا خیال نہیں پچھا گر ناؤسرمان ہے پاہت سے ہاتھ دور پر بدارش کسی پیر صاحب کا تعویز لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ مذہد ہے پاہت قسم کھا دی جاؤ سعیادت کے موقع پر مسجد نبیرد قسم کھائیے پاہت کے بعد کسی پیر کا اس وعامل کا تعویز نہیں لیں لیں گے آمیش ہوگا یاد مالا اس کے دقرق بگا رہے اور کیسے دینے چل رہے کیا تنتابیس سے میں نے گر رہے جب سے وہ آنید صاحب کا تعامل نے تو آپ سے سیدھے چل رہی یہ تو آئیس بھڑتی تھی آمیش یہ یہ آپ کی بھو میں جناب ہے حضرت عبرافیر احمد رحمت اللہ تعالیٰ جنبل سے گزر رہے کہ آپ کی شدت محسوس ہوئی آپ نے بنات سے وہاں بکریوں کو چرا رہا تھا آپ نے اس چرواہے سے کہا میرے بھائی پیاس لگی ہے میں نہیں ہے تو پیش کرو تو اس چرواہے میں بکریوں گھنے والے ایک طرف لیا دو دو دوڑا شرف کیا اور دوڑ سے بھڑا پیانا عبرافیر کی خدمت پر پیش کیا تو حضرت عبرافیر میں روڑ دخواے کا بھائی پیاس لگی ہے پانی ہو تو پیش کرو دوڑ سے پیاس بور نہ ہوگی اس چرواہے نے اپنے نئے راتھی جس سے بکریوں کو ہاکنے کا کام انجام دیتا تھا وہیں لائکی پتھر پر باری پتھر کا سینہ شک ہوا پانی کا سوارہ اوبرنے لگا حضرت عبراہیم کے سببت نے پانی سے بڑا پیالہ پیش کیا حضرت عبراہیم نے پانی سے سہرابی حاصل کی اور چرواہے کا دامن تھام لیا کب آئی لائکے تو میرے پاس بھی ہے پتھر کا سینہ شک نہ کر سکا پانی در چشمیلوں کو آئے سکا جنہ میں لائے کائر دیا کہ اس چرواہے نے روتے میں کہا عبراہیم اس میں کارت بات کیا ہے میں اس کی سمتاں کو اس کی محضت مرافی آیا آپ اپنے بچے در چیپے در پر مولانے میرے بچے مرینے سنتا کہ آنکھ سنے گا تم اپنے رہلا کے سنتے بولیے لبت بات بولتی شاید نہیں نا اگر میں نے بات سہنی بولی ہے تو آج یہ تیک دیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ تاریس پلیتوں سے دامن بچائیں بچائیں میں نا انشاءاللہ یہ میں مخالف نہیں ہے اور میں آپ باہر جا کر مانا نا یار تاویس پلیتوں کے مخالف تھی رہتے وضائے رہے تو سنیے تھی سنیے تاویس پلیتوں مخالف نہیں ہے تا بھی نہیں جناب تاویس پلیتوں سے اچھی گئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی لادوی شہزادی سکبدہ فاطمہ سے کہا تھا اے فاطمہ جب وہنے دمان میں مت رہنا کہ میں نبی ذاتی کیا کہا تھا لیکن اس کا مطلب دسائب نہیں لینا اس کا مطلب دسائب نہیں فلا کہ دیفر میں نے اپنی پیٹے سفیل کیا ہم مورتم کہا تو باپ کمیشنر میں رہے دے تو بیدوی کے چھے دے لینا میں نے دسی کی دلدن مار میں پیمسو نے لینا نہیں دوں ایسے ہوگا کیا باپ کمیشنر ہوگا تو اپنے عوضوں کے استعمال سے ہی کرے گا میٹا لینا میں سمجھنا کہ میں کمیشنر کا بیٹھا ہوں کسی کی درب میں مارے گا تو قمیشنر ہوگی تو دن سے مل رہی نہیں میری پیارے بھائی نبی و ٹوزین میں فاطمہ کی تربیتی سنبیش سے فرمائی فرمایا یا فاطمہ تمہیں ہمارے ساتھ تمہارے عمال آئے میری پیارے بھائی ہم بذلگان دین ہمارے ایمان کا حصہ ہے بے شب بذلگان دین ہمارے چاہے بے ان یہ کیا ہے چاہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمیں بذلگان سے عقیدت رکھنی ہے لیکن ایسی عقیدت نہیں کہ گھیت میں رات میں سے عقیدت نہیں پا گئے کہ نمازوں کو پسے پرشت دان دیا کمن شاہ نے بیلم شاہ وہ بذلگان ہاتے بذلگان ہاتے بذلگ کی قسمیں جو آلہ حضرت فادلہ بریلپی نے بیاد فرقائی ان قسمیں پر آپ توجہ دے اور اسی پر اپنی زندگی کی اعیام گداریں ٹھیک ہے نا آلہ حضرت فادلہ بریلپی کی تعویبات پر اپنی زندگی کی اعیام گدارنے کا حج آپ احد کریں صرف قسمی اور فرمانیٹی پھول کرنے کے لئے امام احمد رضا خان کا جشن نہیں منایا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے امام احمد رضا خان کا کینی جانب غرورت میں یہ سب چیزیں بیار کرتے ہیں سنویت یہ بات ہے نہیں ہم پر دیت کر لیے کہتے ہیں یہ پیدائش سنڈھی اور ہماری سنڈیت پر میں بھر قسمت آتے ہیں کہ ان کے جیسا سنڈھی نے دیکھا میں امرعبتی ہوں جانب اور امرعبتی اہل سمت کے حتم پسلہ کہلاتا ہے امرعبتی اہل سمت کے حتم پسلیتے کہلاتا ہے لگنہ بیارے بھی کہتا ہے جو شب جانے میرا وادی ساہت تبتیب زندہ رہے ہیں اس کی شاہدی نہ ہے اب دلاللل مقتد نابلہ صحابی سارکار علیہ السلام کے بارگاں میں عرض کرتے آقام نابلہ ہوا خوصی نظرنیہ سارکار کہ میں گھر پر نغاش پر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ کے آدان کی آواز سنتے ہو اے عبداللہ کے آدان کی آواز سنتے ہو تب اللہ انہیں مقتل نے کہا ہے رسول اللہ تب سرکار نے فرمایا تب انہیں اجابت دے گئے گھر پر نماز کرو اب عبداللہ ابن مقتل رضی اللہ تعالیٰ نروتے ہوتے ہوتے ارز کرتے ہیں اقاہ آرہاں سے نا دینہ ہوں ادھر نے شرائی ہے آپ میں شرائی بیار فرما دے سرٹان نے ایک چھڑی نایت فرمایا تجاون کو چھڑی اپنے پاس رکھو یہ چھڑی لالتین کا کام انجام دے گیا چھڑی لالتین کا کام انجام دے گی عبداللہ ابن مقتل رضی اللہ تعالیٰ نادینہ صحابی حضر کے باوجود نبی کی آقا تردہ چھڑی کو لے کر بخشت بجاتے راستے میں وہ چھڑی چھڑی لالتین کا کام دے گیا لیکن اس طرح میں تیارے بھائی اسلام نے ہر چیز کا نصح موجود ہے آپ عذردار بیان میں مرے بلا وجہ آپ اگر اس طرح تو پتان باتیں کریں گے فالانا میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں روزہ تو فرد ہے لیکن سفر میں تو اجازت ہے تو میں کیا روزہ چھڑ سبتا ہوں تو آپ بارہ مہنے سفر میں رہیں پھر رمضان مہنے میں سفر میں دھا رہے اور روزہ یوں ہی چھڑتے رہے تو اسلام نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے آپ کو اگر سارے ستاون بی کے اگر آپ پساتے رہیں تو آپ کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ سے پتفصر کریں اگر آپ پیری پڑھیں گے تو بنا رہو اگر آپ پیری پڑھیں گے انہیں پر نہادار ہوگے تو ایشی صیرت نے آپ نے آپ کو اسلام میں اجازت دی ہے آپ جس گورنمنٹ نے اپنے زندگی کے ایزام بزارے دیورین نے اپنے نیرے قائد اگر آئے اگر آپ سات سال کے ہیں تو آپ کو ٹرینوں میں چھوٹا ہے ایڈیٹی اگر بس میں آگے رہیں تو آدھار کا دکھائیے اگر آپ سات سال کے ہیں تو آپ کو اس کا بینفت ملنات جس طرح آپ دنیاوی معاملات میں فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اسلام نے بھی آپ کو فائدہ دیئے اگر آپ مساہ پر رہیں تو آپ حاصل کریں اگر آپ پوری پڑھیں گے تب ہوتاً آدھار ہوگے مخترم پیارے بات یہ ساری باتوں کا علم آپ کو علماء کی صحبت میں رہ کر وہ نئے لوگوں کی صحبت میں رہو دیں گے مشاہ اللہ انہوں کو حاصل کرتا رہے گا مسجدوں کے اماموں سے بلا وجہ اور علاجنے کی کوکششنہ کریں عام طور پر ہمارا مزاد بھی ہوتا ہے کہ ہم نسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے کیا ہے کیا کہتے ہیں پیچھے اس امام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے پڑھ جاؤ تو پیچھے اس امام کا مطلب یہ ہے امام کے پیچھے پڑھ جاؤ یہ سب چیزوں کے جاہے گا کارے کرتا ہے بہت کارے کرتا ہے تو خدا کیلئے نماز آپ پرنے آئے ہیں کہ سب چیزیں ایک طرف رکھیں آپ حالی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ اس کے رسلم کی رضا کے لیے آپ جو رقائط پڑھیں گے تو پردربدار آپ کو بہتر عطا فرمائے گا کہ آپ کو اس کے جب سنام پر رکھیں گے تو آپ حیرت کریں لیکن سارا کام اللہ اس کے رسلم کی رضا کے لیے زیادہ کا کوئی کام ہمارے ذہنوں فکر نہیں داؤ جو بھی کام پریں گے کس کے لیے پریں گے کس کے لیے پریں گے اللہ آپ کو کسی سے پہجائیں گے تو گائے کے لیے اس کو نہیں اللہ اس کے رسلم کی رضا والے کام کرو مخترم پیارے بھائیو حضرت سنگدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اخلاص حجام سے سیکھا اخلاص تو حجام سے سیکھا ہے اخلاص کسی کے نام دے ہوئے اخلاص کہتے ہیں اندلہ حجام سے پرنے کے اخلاص کہتے ہیں اندلہ حجام سے سیکھا دو جو نے پوچھا اخلاص اور حجام پر کیا طالبیل تو آپ نے فرمایا میں ایک مرتبہ حجام کے پاس گیا اور میں نے کہا اللہ حجام میں میرا چہرہ بنا دی اس نے تشریف سے اس کا دراحت کو علب کیا اور فرم نے پرسی پر مجھ کو بٹھایا اور میرا چہرہ بنا دیا پچھتے وقت میں نے اس کو دو درہم دیئے تو روتے ہوئے کہنے لگا ہے جنب معاف کرنا اللہ کیلئے بنایا ہے پیسے کی اللہ کیلئے بنایا ہے پیسوں کے لئے نہیں آج معاف کریں گے کہ ہم اللہ کیلئے نہیں دیتورا ہم گیاری نہیں کرتے ہیں اللہ کیلئے دیتگر تو سپاپ کی رضا نہیں دیتنے نہیں کرتے ہوئے نیت یہ ہوتا نہیں کہ پیس میں چھوڑ ہوگا آپ کیا سیرٹ صاحب میں گیار نہیں کرتے جارہ بیٹھتے ملے بھائی اسلام میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ بہی دو دe wit تر نماز کو جاتے تھے ایک دور اسلام میں ایسا بھی آیا کہ بھے دے تر نماز کو جاتے تھے اور دے تر دے تر میکدر جارہے لکھ ایک بہر صاحب میں اگر بجھ زندگ گزر جا رہا تو اپنے گھر سے ماں اپنے بچے کے بیدری بتا دادا جا رہا ہے نماز کی جاؤں اچھے نماز تو دور ایسا بھی آیا کہ وہ بیدر کے مسجد کا راستہ اپناتے تھے لیکن اب وہ دور نہیں ہے آپ سے بیدر دیکھ کے جا رہے ہیں یہاں دیر لگی نہیں چلو اور یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ آئے گا ہے گن ہے ہے ڈاپٹر عباد پہتے دارے سجود تیری جبنی پر ہوا تو کیا ایسا وہ سجدہ تیر کے ذنب پر نشا رہے ہیں ایسا وہ فی من اللہ رکھ فرماتے ہیں شوق دل وہ سجدہ بیرون دن پے وابان ہی اچھا ہوئے سجدہ تھی جنگ سر کو خبر کہو میرے پیارے بھائی یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں ہیں پوائیٹیکلر عالی حضرت فعظیلہ برین میں جزات کو خراج اقنی تب پیش کرنا ہے صرف عالی حضرت فعظیلہ برین میں ہی ہمارے لیے مردون جنت میں بردہ ہر مہتولی ہمارے لیے مردون جنت ہے جس میں ہمیں راہ دیتا ہے وہ ہمارے لیے یقین میں مردون جنت ہے ہمیں اہم کی باردہ میں خراج اقیدت تیش کرتے رہنا ہے محترم تیاری بھائیو کہیں وہ تو بہت خوش ہے لیکن مقت میں آپ بودائش نہیں ہیں آپ خدمت یاغذ ہیں کہ اس طرح کی محفیلے آپ نقض کرتے رہیں الحمدللہ آپ اس مسجد عالم دیر میں جن لوگوں نے یہ پرغام رچایا ہے پرغام رچانے میں جن لوگوں نے دامے درمے تدمے سخانے جن دن لوگوں نے حصہ دیا رب تبارک وطانہ ان کی قربانیوں کو زائے تھا تب فرمائے گا یہ یقین دانے رب تبارک وطانہ بھنگڑے کی نیتیں دیکھ رہا ہے بلویتی نیت دیتا اور آپ کے نیت یہ ہے تو دقیرن آفنس کا عجر بلے گا آپ چاہے یہ اس کار خیر میں حصہ نیمے والوں میں اٹھا سو روپر دیا ہو جن لوگوں نے اس کار خیر میں دامے درمے تدمے حصہ دیا ہے رب تبارک وطانہ ان کی اس قربانیوں کو اس کا بہتر صلح عطا فرمائے یہ مفترم پیارے بھائیوں قبلہ حافظ صاحب نے ریڈیو بتایا کہ جن لوگوں نے اس کام میں سبب دیا ہے لپینا وہ قادو در مبارک بات ہیں بے شمال ہے اسی باتیں آج یہاں اچھی گئی جو باتیں آج تک آپ کے ذہن میں نہیں تھی تو آج آپ کے ذہن میں باتیں آئی ہیں تو انشاندہ استعمال بھی کریں گے کہیں گے انشاندہ آج نماز آبنی سے پہیں مدارات پر خوب رہیں گے لیکن جاندکہ مدارات پر جائیں امامنے کا مدارج صرف انبیاس ہے امامنے کا مدارج صرف انبیاس ہے لیکن ہاں ایک میں ضرور تہیں محمد رتیوز محبوب ہے یہ خیرس مہدنے بہترین ٹی بات کالتا ہے ہم براہے ناس دے رکھے جو بانگے تو تک دینے پر قادر ہے شکر میں نے تینی باردانے مقبول کا واسطہ پشکی ہے ان کے ساتھ ہماری جوڑیوں کو پھرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہی طریقہ علیہ حضرت صادریہ بریلوی نے ہمیں بتایا ہے اسی پر ہم نے زندگی کے ایام گدا پر ہے طرف تمارکہ وطائلہ نجی اور آپ تمام پر تہیس سوی باتوں پر کہ ہم نے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پر ریمت کی طرحا دیشتا واقع شکریہ ورکی ایم